اسلام علیکم ویلکم ٹو اپنا کچن تو آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت بجٹ فرینڈلی ریسپی لے کر آئی ہوں آلو مطر کی ریسپی اسے بنانا بہت آسان ہے تو چلیں آئے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں میں نے 1 ٹی سپون سابت سیرہ لیا ہے ایک چھوٹی لائچی لی ہے دو دارچینی کے ٹکڑے لیے ہیں اور دو لونگ کے ٹکڑے لیے ہیں اب ایک پریشر کرکر میں اوائل ڈالیں اور ان تمام کھڑے مسالے کو ڈال دیں اور اسے اچھی طرح سے فرائی کر لیں مسالہ ہمارا فرائی ہو گیا ہے اب اس میں دو میڈیم سائز کے پیاس ڈال دیں اور اسے بھی اب اچھی طرح مسالوں کے ساتھ فرائی کر لیں میری کوشش ہوتی ہے کہ میری تمام ریسپیز ایسی ہوں جو ہر کوئی افورڈ کر سکے تو میری افورڈیبل ریسپیز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو دیکھیں پیاس ہمارے فرائی ہو گئے تھے تو اس میں میں نے لسن ادرک کا پیسٹ ایٹ کر دیا اب اسے بھی میں اچھی طرح فرائی کر لوں گی لسن ادرک میرا اچھی طرح فرائی ہو گیا تو میں نے اس میں دو میڈیم سائز کے ٹیماتر کا پیسٹ کر کے ایٹ کر دیا اور اب اسے بھی میں ان کے ساتھ اچھی طرح سے بھون لوں گی اب ان سب چیزوں کو ہیٹ لگا دیں دس منٹ کے لیے دس منٹ ہو گئے ہیں اب ہیٹ کھول دیں چلیں دیکھتے ہیں تو دیکھیں ابھی ہم نے اس میں کوئی سپائسز ایڈ نہیں کیے پھر بھی اس کا کتنا اچھا کلر آیا ہے اب اس کو اچھی طرح سے میش کر لیں تمام بڑے بڑے پیسز کو اچھی طرح سے پیاس کو ٹیماتر کو اچھی طرح سے میش کر لیں تو یہ اچھی طرح سے میش ہو گیا تھا اب اس میں سپائسز ایڈ کریں 1 ٹیبل سپون نمک ایڈ کر دیں 1 ٹیبل سپون اس میں لال میچے ایڈ کر دیں 1 ٹی سپون ہلدی ایڈ کر دیں 1 ٹی سپون گرم مسالہ 1 ٹی سپون اس میں کلونجی ایڈ کر دیں اب ان تمام سپائسز کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اب اس میں کٹے ہوئے آلو ڈال دیں مٹر ایڈ کر دیں اور اب اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اسے ہلکی آنچ پر پکنے کے لئے رکھ دیں تو دیکھیں جو لوگ چکن افورڈ نہیں کر سکتے مٹر افورڈ نہیں کر سکتے وہ ان سب چیزوں کے ساتھ بھی ٹیسٹی ریسپیز بنا سکتے ہیں تو میری افوریبل ریسپیز کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اب اس کو ڈھک کر ہلکی آنچ پر پکنے دیں تو دیکھیں کتنی اچھی اور کتنی ہی مزیدار ریسپی ریڈی ہو گئی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں میری اور اچھی اچھی ریسپیز کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں ایک نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ